بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں آج ہم پروگرام کریں گے راولپنڈی اسنہ آباد میں دہشت کی علامت سمجھے جانے والے فرق کھوکر کی آپ کو معلوم ہے کہ فرق کھوکر کے خلاف تھانہ سات کاباد میں گزشتہ سال تیسی گس کو ایک مقدمہ درج ہوا تھا اور جو سوشل ورکر ہیں ماجد ستی ان کو قتل کیا گیا تھا اس حوالے سے ہم نے پہلے بھی پروگرام کیے اور آپ کو آگاہ کیا کہ فرق کھوکر کے اوپر جو چارج لگایا گیا ہے وہ ایک سو نو کا لگایا گیا ہے یعنی کہ سلاو مشورے کا اب یہاں بھی آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جب یہ وقوع ہوتا ہے اس وقت فرق کھوکر پاکستان میں نہیں ہوتے وہ دبی میں ہوتے ہیں اس سے پہلے بھی آپ کو معلوم ہے کہ راول پنڈی کے ایڈیشن سیشن جج کی عدالت میں فرق کھوکر کی نے اس نے درخواست زمانت دائر کی وہاں پہ ان اس کی درخواست منظور ہو جاتی ہے ان کو زمانت مل جاتی ہے اس کے بعد جو مدعی مقدمہ ہے حاجی ارشد کیونکہ وہ تئیس بٹا انچاس یہ مقدمہ تئیس انچاس ایک مقدمہ درج کرواتے ہیں تین سو دو کا اور یہ جو مقدمہ ہے اس میں جن لوگوں کو نامزد کیا جاتا ہے ان میں سے ایک فرق کھوکر ہوتے ہیں باقی ناملوم ہوتے ہیں لیکن راول پنڈی پولیس اس مقدمے میں چار ملزمان کو گرفتار کر لیتے ہیں چار ملزمان کھونا ہے وہ میں آگے چل کے بتاؤں گا لیکن آپ کو معلوم ہے کہ فرق کھوکر سے جب ہم نے انٹرویو کیا تھا تو ان کا صرف ایک ہی ایجنڈا تھا وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ماجد ستی کے جو حقیقی ورسہ ہیں وہ سامنے کیوں نہیں آ رہے ہم اس سے پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ ہمارے تک اطلاع یہ پہنچی تھی کہ فرق کھوکر کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بارہ سے چودہ کروڑ پر وہ دے تو وہ رازی نامہ کر لیں گے لیکن ابھی تک ماجد ستی کی جو بیوہ ہے یا جو اس کے والدین ہے وہ سامنے نہیں آ رہے اور نہ ہی ان کی جانب سے ابھی تک کوئی ایسی بات سامنے یہ ہے لیکن جو ماجد ستی کا خون بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں ایک سیاسی شخصیت بھی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے اس کا نام بھی فرق کھوکر نے اپنے مو سے لیا تھا وہ ہمارے انٹرویو میں موجود ہیں لیکن آپ کو ایک بات بتا دیں کہ آج لہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینٹ کے جسٹس چودری عبدالعزیز نے فرق کھوکر کی درخواست زمانت پر سمات کی دورانے سمات فرق کھوکر اپنے وکیل جو ان کے وکیل تھے ملک وحید انجم اور مدی مقدمہ کے جو وکیل تھے ملک فخر وہ پیش ہوئے دونوں جانب سے دلائل دیئے گے لیکن یہاں پہ آپ کو میں اس سے قبل بھی بتا چکا ہوں کہ ایک سو نو میں صرف شہید ذلفکار علی بھٹو کو پھانسی کے سزا دی گی تھی اس کے بعد آج تک پولیس یا مدی یہ ثابت نہیں کرزکا کہ صلاح مشورہ کہاں پہ ہوا تھا کس کے ساتھ ہوا تھا اس میں کون کون شامل تھا کیونکہ عدالت تو ثبوت مانگتی ہے اب یہاں پہ جس طرح آج فرق کھوکر کی درخواست زمانت خارج ہوئی لہور آئی کورٹ رالپنڈی بینچ سے ساتھ کابات پولیس نے فرق کھوکر کو گرفتار کر لیا اس سے قبل پولیس نے اس مقدمے میں چار ملزمان کو گرفتار کیا تھا اس میں ایک امیر حمزہ تھے حیدر علی تھا کاشف تھا اور محمد وسیم تھا یہ چار ملزمان گرفتار ہوئے لیکن یہاں پہ فعل صرف ایک ہی پیدا ہوتا ہے کہ فرق کھوکر کے حقیقی ورثہ سامنے نہیں آ رہے جو اپنی سیاست چمکانا چاہتے ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں اور مختلف طریقوں سے فرق کھوکر تک پیغام پہنچائے جا رہے ہیں کہ وہ رازی نامہ کر لے اتنے کروڑویاں دے دے اس میں کتنے صداقت ہے ہم نے کوشش کی مدعی مقدمہ سے بھی جاننے کی لیکن ان کے ساتھ وہ پروگرام کرنے کیلئے تیار نہیں وہ کیمرے کا فیس نہیں کرنا چاہتے لیکن آج فرق کھوکر کی درخواست زمانت خارج ہوئی کل ان کو جسمانی رمانڈ کے لیے راولپنڈی کی مقامی یونٹ جو ہے وہ اس کی تفتیش کر رہے ہیں ماجد ستی کا جو موبائل فون تھا یہ ایک بہت بڑا سوالیاں نشان ہے کہ وہ موبائل فون کہاں پہ گیا ماجد ستی کے موبائل فون اگر ملا ہے تو اس کا فرانزک کیوں نہیں کروایا جا رہا کیونکہ ہم تو آپ کو اس سے پہلے بھی کہا چکے کہ بظاہر ایسے لکھتا ہے کہ چودری عبد الرحمن جو غوری ٹاؤن کا ایک قبضہ مافیا ہے وہ فرق کھوکر سے بدلہ لینا چاہ رہا ہے صرف اس چیز کا بدلہ کہ فرق کھوکر نے علن اعلان کہا تھا کہ غوری ٹاؤن کے جتے بھی متاثرین ہیں وہ چودری عبد الرحمن سے ان کو آرازی لے کر دے گا لیکن جب چودری عبد الرحمن کو اسلامباد کی ایڈیشن سیشن جگ کی عدالت سے سزا ہوتی ہے وہ بھاگ جاتے ہیں پھر ماجد ستی کے ہاں وہ ٹھہرتے ہیں اور اس کے بعد یہ الزام لگایا جاتا ہے جو مندی مقدمہ نے الزام لگایا کہ فرق کھوکر نے اس وجہ سے ماجد ستی کو قتل کروایا ہے کیونکہ چودری عبد الرحمن جب رپوش تھے تو وہ ماجد ستی کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس میں کتنے صداقت ہیں کیا پولیس اب تفتیش کے دوران اس چیز کا تعین کر سکے گی کہ فرق کھوکر نے ہی ماجد ستی کو قتل کروایا ہے کیا تفتیشی آفیسر اس چیز کا تعین کر سکیں گے کہ ماجد ستی کا موبائل فون کدھر گیا اس موبائل فون میں کیا گفتگو ہوتی رہی ماجد ستی کی آخری دفعہ کس شخصیت کے ساتھ میسجنگ پر ویٹس ایپ پر کال پر بات ہوئی تھی یہ ساری چیزیں جب تک سامنے نہیں آتی اس وقت تک مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو قتل کا کیس ہے یہ یکسو ہو سکے گا یا جو ماجد ستی کے جو ورسہ ہے ان کو انصاف مل سکے گا کیونکہ یہاں پہ آپ کو میں اکثر یہ کہتا ہوں اپنے پروگرام میں کہتا ہوں کہ پیسہ پھینک تماشا دیکھ یہاں پہ اگر انصاف اتنا تیز ہوتا یہاں پہ اگر ہر شہری کو انصاف بھی ایک سو تیسوے نمبر پر نہ ہوتا یہاں پہ انصاف کا یہ عالم ہے کہ لور کوٹ جو ہے وہ ماجد ستی قتل کیس میں فروغ خوکر کی زمانت منظور کرتی ہے لہورہ ہی کوٹ رالپنڈی بینٹ کے جسر شدری عبدالعزیز ماجد ستی قتل کیس میں فروغ خوکر کی درخواست زمانت خارج کر دیتے ہیں وہ گرفتار ہو جاتے ہیں کل فروغ خوکر کو رالپنڈی کی مقامی عدالت میں پیش کر کے جسمانی رمان لیے جائے گا کل جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی انشاءاللہ آپ تک پہنچائی جائے گی تب تک کے لئے اپنے مزمان تاہر نسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ